سر یہ پریس کانفرنس ڈسٹک ٹیکس بار ریسیشن موگا اور سی اے ایسیشن موگا اور ایٹی ایل آل اینڈیا ٹیکس لائے ریسیشن موگا پنجاب ٹیکس بار ریسیشن لدھیانہ کی طرف سے اس لیے رکھی گئی ہے تاں کی جو جی ایس ٹین نیٹورک پنگلور سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے جو پچھلے دس مینے سے سسٹم فیلیور ہو رکھا ہے آپ کے مادہم سے یہ واج ہم اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری پرابلمز ٹیک اپ نہیں ہو رہی ہیں پچھلے دو دو تین تین مینوں سے وہ ان تک سنوائی ہو سکے اس کا منیمم ٹائم پیریڈ رکھا جائے کہ اگر کوئی پرابلم ہم ان کو اجاگر کرتے ہیں وہ تقریباً دس دن کا پندرہ دن کا سمیں ہو جس میں وہ مسیح سال ہو جانی چاہیے لیکن جن لوگوں کو پرابلم پچھلے دو دو مینے سے ہو رکھی ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے ریٹرنیں بھری نہیں جا رہی ہیں نہاں جا سکتی ہیں کہ ایک چار دوزہ ٹھارہ کو کچھ لوگوں کو آ جی ایسٹی ریگلر سے سسٹم جی ایسٹی کامپوزیشن میں شفٹ ہو گیا اور کچھ پرسنز کا جی ایسٹی کامپوزیشن سے جی ایسٹی ریگلر شفٹ ہو گیا ان کر کے سامنے جی ایسٹی ارون والے ہی ریٹرن نہ بھرن کر کے سامنے اسیسی جس کو بلیش ہوا ہوا ہے وہ اس کا انپوٹ کریڈٹ نہیں لے پا رہا آج بھی بھاری نوٹسز آ رہے ہیں سب جگہ مسمیچ کے تو یہ ایک اور کارن بنے گا کہ جی ایسٹی مسمیچ کے نوٹس آنے والے سمیے میں ان کو پھر آتے رہیں گے جب تک ہی سمسیہ کا سوادان نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جی ایسٹی کی جو ہمیں ریٹرن فائل کرتے ہیں اس میں الیکٹرونک کریڈٹ لیجر میں ہمارا انپوٹ اور آوٹپٹ ڈسپلے ہوتا ہے لیکن سسٹم فیلیور کر کے کئی مہینوں کا جی ایسٹی الیکٹرونک کریڈٹ لیجر میں وہ اگنور ہو رہا ہے جیسے مارچ کی ہم نے ریٹرن بھری اس میں ہمارا انپوٹ ٹیکس کریڈٹ اولیبل تھا لیکن وہ انٹری فیبری کے بعد سیدھی اپریل کی شو کر رہا ہے مارچ کا وہ انپوٹ ٹیکس کریڈٹ بلکل بھی ڈسپلے نہیں ہو رہا جس سے کئی لوگوں کو کئی لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ اس کا انپوٹ ٹیکس کریڈٹ کا بینیفٹ نہیں لے پا رہے ہیں کمپوزیشن سکیم کی چیز ہے کمپوزیشن سکیم چھوٹے ڈیلرز کے لیے بنائی گئی ہے ڈیرڑھ کروڑ تک کے ڈیلر کو لمسم ٹیکس دینا ہے ایک پرسنٹ وہ ایک پرسنٹ ٹیکس دینا ہے ان کو جیدہ حساب کا اس کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان اسیس کے لیے بنائی گیا ہے جو سرویس پروائیڈر نہیں ہے اکسیپٹ ہوتل انڈسٹری اس میں رکھی گئی ہے چھوٹے جو کیٹرنگ کر رہے ہیں لیکن جو پرسن جی ایسٹی ریگولر ہے اگر اس کو جی ایسٹی کمپوزیشن میں شفٹ کر دیا جائے گا یہ بھاری نقصان کی بات ہے کیونکہ وہ کمپوزیشن سسٹم لے ہی نہیں سکتا اس کی ٹرنوور ڈیڑھ کروڑ سے کہیں جادہ ہے اور یہاں وہ سرویس پروائیڈر ہے کئی کیسیز میں تو وہ سرویس پروائیڈر جس میں وہ جی ایسٹی کمپوزیشن لے ہی نہیں سکتا ایون دین اس کو آٹومیٹک سسٹم نے کمپوزیشن میں کنورٹ کر دیا اور اس سا نقصانی ہوگا کہ اس پرسن نے جس بندے آگے کو بل کاٹا ہوا ہے وہ اس کا انپوٹ ٹیکس کریٹ نہیں لے پائے گا جی ایسٹی ریگولر سکین یہ ہے کہ اگر یہ ایک چین سسٹم ہے اگر میں آگے کسی پرسن کو سیل کرتا ہوں اس سے ٹیکس لے لیا میں اس کو گورنمنٹ ایکس چیکر میں جمع کرواؤں گا اور وہ جو اس نے میرے کو ٹیکس دیا ہے جب وہ آگے سیل کرے گا جتنا اس کا پروفٹ مارجن ہوگا اس پر ٹیکس کلپلیٹ کر کے پچھلے دیئے ٹیکس کا اس کو بینیفٹ ملے گا اگر وہ اس کو کہیں بھی وہ کڑی ٹوٹ گئی تو اس کا وہ انپوٹ ٹیکس کریٹ کا لاؤس ہو جائے گا یہ جی ایسٹی ریگلر سکیم ہے جو ڈیڑھ کروڑ سے اباو جیادہ تر لاکو ہے لیکن اس کی کوئی ایسیما نہیں ہے it can be started from rupee 1 جو کامپوزیشن سکیم ہے وہ بہت چھوٹے بپاروں کی سکھ سویدہ کے لیے دی گئی ہے کہ اگر وہ اکاؤنٹس یا جیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو ڈیڑھ کروڑ تک کی ٹرنوگول کے لیے کامپوزیشن سکیم چاہے وہ منفیکچرر ہے چاہے وہ ریٹیلر ہے وہ ایک پرسنٹ بھر کے سرکار کو اپنا ٹیکس جمع کروا سکتا ہے کوارٹرلی اور اس کو اس کی جیادہ اکاؤنٹی بیلٹی کی ضرورت نہیں ہے سرکار کی اس کا خرچہ کم ہوتا ہے پروفیشنل فیس کم ہوتی ہے اس کا سمادھان ایک ہی ہو سکتا ہے جی ایسٹین جو نیٹ ورک کی جو فیلیور ہے ہمیں ڈریکٹ انٹرفیس کوئی دیا جائے وہاں پہ ہماری بات سننے کے لیے کوئی اتھنٹی کےٹڈ اوفیشیلز بیٹھے ہوں تاکہ ہماری وہ جب پرابلم ان کو میل کی دوارہ یا فون کے دوارہ ان کو کنوے ہو تو امیجیٹ ٹیک اپ ہو کر سات دن میں یا دس دن کے ٹائم لیمڈ میں وہ ختم ہو جائے وہ پرابلم سمسلہ لوگوں کے ختم ہو جائے یہ ہم یہی چاہتے ہیں ہم سرکار کے ایفرٹس کی تب پہلے بھی تعریف کر رہے تھے اب بھی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کا دھیان لوگوں کی سویدہ کو پروائیڈ کرنے کے لیے لیکن جی ایس ٹین کے فیلیور کر کے سرکار کے لیے ایفرٹس بھی فیل ہو رہے ہیں